مئی کا مہینہ شدت کی گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مردبات کے سنبل پھاٹک کے ایک چھوڑ سے دوسرے چھوڑ تک گھوڑے ہوں نوجوان مہلائے ہوں یا بچے پیدل جانے کو مجبور ہیں اور ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ یہ پندت نگلہ بائی پاس کے لمبے راستے سے نہ ہو کر شارٹ کٹ اپنا کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ شدت کی گرمی ہے اور ایسے میں لوگوں کا پیدل چلنا محال ہے سسٹم کی لاپروہی کہیے یا پھر جن پرتی نیدیوں کی بے رخی لوگ پریشان ہیں حالانکہ تیسری بار مردبات کے پرثم ناغرک بنے میئر وینود اگروال نے چناؤں سے پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ مئی کے پہلے ہفتے میں اس پل کو تین پئیہ واہن کے لیے کھول دیا جائے گا لیکن مئی کا مہینہ گزرنے کو ہے اور سمسیا جس کی تس ہے حالانکہ پریشانک ادھیکاری اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلد ہی لوگوں کو اس سمسیا سے نجات ملے گی لیکن اس سوال بھی اب سوال بن کر رہ گیا ہے کہ لوگوں کو آخر کب تک ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا مراد آباد سے عمرت بچار کے لیے عبدالواجیت کی ریپورٹ مراد آباد میں سمبھر روڈ پر بنے جبل فاتک پل کی مرمت ہونا شہر کی جنتہ کے لیے راحت کم آفت زیادہ بن گئی ہے زلہ پریشانک نے مرمت کے نام پر اس پل کو نردھارت سمیے کے لیے بند کیا تھا جتنے دن پل کی مرمت چلتی رہی لوگوں نے جیسے تیسے ریلوے لائن کروس کر کے یا ہنوان مورتی تراہے سے ہو کر آنا جانا شروع کر دیا تھا پل کی مرمت کے بعد زلہ پریشانک نے ڈبل فاتک پل کھولنے کے نام پر ماتر کھانا پورتی کرتے ہوئے پل کو پیدل آنے جانے والوں کے ساتھ ہی دو پہیا واہنوں کے لیے کھول دیا ہے وہیں دو پہیا واہنوں کے لیے ماتر اتنا سا راستہ دیا گیا ہے کہ وہاں بامشکل پل کے اندر داخل ہوتے ہیں اور دوسری طرف سے بامشکل باہر نکلتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ سمارٹ سٹی کی ایک بڑی آباد سکرے جبل فاتک پل کا ہی استعمال کرتی ہے زلہ پریشانک نے مرمت کرنے کے لیے اس پل کو 22 جنوری سے 6 اپریل یعنی 75 دن کے لیے پوری طرح بند کر دیا تھا اس دوران پل کے بیرنگ بدلے جانے تھے اور پل کی مرمت کے کچھ دوسرے ضروری کام بھی ہونے تھے سمیہ سیما پوری ہونے کے بعد پل کو پورا نہ کھول کر صرف پیدل اور دو پہیا واہنوں کے لیے کھولا گیا ہے وہیں دونوں اور سے لوہے کے انگل لگا کر پل کو بڑے واہنوں کے لیے پوری طرح سے راستہ بند کر دیا گیا ہے بھلے ہی اس پل سے بڑے واہن نہ گجر رہے ہوں لیکن دو پہیا واہنوں اور پیدل راہگیروں کو اس پل کو پار کرنے میں بڑی مشکلوں اور دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں روز پیدل اس پل سے گجرنے والے راہگیر اور دو پہیا واہن چالک جام میں فس جاتے ہیں وہیں اب مئی کے سچلچلاتی دھوپ میں ننھے بچوں کو گود ملے کر ان مہلاؤں سمیت ہزاروں راہگیروں کے پسینے چھوٹ رہے ہیں راستہ سکرا ہونے کے چلتے بائیک اور سکوٹر سواروں کے لمبے لمبے کتارے لگ جاتی ہیں وہیں ای رکشا اور دو پہیا واہن چالک بھی پل کے بند ہونے سے کافی پریشان ہے لیکن پل کو پوری طرح کھول لیں اور راہگیروں کی پریشانیوں کو کم کرنے کے لیے پرشاسن کی اور سے ابھی تک کوئی آشواسن نہیں ملا ہے اب چاہے پیدل راہگیر ہو یا دو پہیا واہن یا رکشا چالک سب ہی اس انتظار میں ہیں کہ کب اس پل سے گجرنے والوں کی پریشانیاں دور ہوں گی حالانکہ مراد آباد میئر ونود اگروال کا کہنا ہے کہ جلد ہی ویبھاگی ادھکاریوں سے وارتہ کر آمچن کی سمسیہ کا سامادھان کرائے جائے گا لیکن سوال بہت بڑا ہے آخر سنبھل روڈ پر رہنے والی لاکھوں کی آبادی کی خطہ کیا ہے اور عام لوگ زلہ پریشواسن سے یہی گوہار لگا رہے ہیں کہ سرکار ان کی خطہ ماف کر دے موسیقی 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 ہم تو یہ کہنا چاہیں گے ادھیکاری انسہ ہے کہ اس کو کھلوائے جائے اس پریشانیوں کو ہماری دور کرا جائے سارے کرولہ واسی پریشان ہیں جب سے بند ہوا ہے جب سے پریشانی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کھول دیا جائے میں چلنے میں بہت پریشانی ہو رہی ہے ہم بچے بھی بہت پریشان ہو رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ راستہ یہاں کا کھول دیجئے ہم بھاٹک سے آرہا ہے بہت پیدر ہم بھاٹک سے آرہا ہے بہت پیدر جائیں گے وہاں ہی تک جائیں گے کس طرح کی پریشانی ہے بہت زیادہ بچوں کو لے کے نہیں چلا جا رہی ہے بچے سے نہیں چلا جا رہی ہے بالکل بھی دھو بہت تیز ہو رہی ہے بیماری بھی ہو رہی ہے اور اس سے بیماری سے بہت بچے کی نہیں نقصان دے ہے اور یہ ہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے کھولنے سواری جو ہم سہی سے چلے جائیں بہت چل کے آرہاں بچے پرشان ہو رہے ہیں بہت چلے جائیں گے پیدا جا رہی ہے کوئی دھیان لے رہا ہے بوٹ لینے کی نساب آجاتے ہیں اور لہذا یہ ہے اس بات پہ دھیان دیں میر صاحب ہمارے سانسا صاحب ہیں یہ بیدائیگ جی ہے بات پہ دھیان دیں یہ پیدا چلنا ہے یہ تو بہتا ہے سانسا بیدائیگ ہونا ہے میر ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس پہ بوٹ لینے آجاتے ہیں اور ہمارے ڈی ایم صاحب کو بھی چاہیے اس پہ دھیان دیں اس بات پر یہ شدت کی گرمی ہے یہ کہ آپ شدت کی گرمی ہے آپ خود دیکھیں آپ اس بات کو اس بات پہ دھیان دیں آپ یہ ہے بس کوئی اسی ساتھ نہیں ہے یہ بیٹا ہمارا ہے یہ بیٹی پیدا لے کر آ رہا ہے دیکھئے کافیر آپ دیکھیں سامنے دیکھیں کتے لوگ پیدا جا رہا ہیں محمد جاویز محمد جاویز آپ یہ راستہ چھوٹی آگیا ہے بائی کے لیے کس طرح کی پریشانی ہے پریشانی ہے یہ کہ لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اور کودر تو بہت ہی پریشانی ہے بہت لمبی پھیل لگ جاتی ہے آنے جانے میں چھوڑے چھوڑے موقعے گول رکھے ہیں یہ نہیں کہ ایک تم نکل جائے انسان اور بچاری لیڈیز بہت پریشان ہو رہی ہے اس میں جس میں کہ ان کو بڑھل کر لے کر جانا پڑ رہا ہے اب وہ سمسیہ ہے وہ ہلکنلی پڑھے کی تھوڑی نبوت سرکار کو اس بارے میں سوچنے چاہیے کہ جنتہ پریشانے نہیں ہیں یہ شدرت کی گھرمی ہے بچھے پیدل جا رہے تھے جی پیدل جا رہے تھے میں نے ان کو بڑھالا اس بجے سے اور آتے میں بھی بڑھالا میں نے لوگوں کو اور بہت لوگ یہی کام کر رہے ہیں بیچارے کسی کی پریشانی ہے وہ دیکھ رہے ہیں بزرگ بھی آرہ جا رہے ہیں ان کو بہت پریشانی ہو رہی ہے وہ گرمی کا موسم ہے یہ ہے بھائی بات